ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے ویسے تو جو دعائیں وضائف میں بتایا کرتا ہوں اس کی عمومی اجازت ہوتی ہے سپیسیفی کسی ایک کو اجازت دینا ضروری کسی ایک کو دے بھی دی تو آپ جو جتنے بھی لوگ سنتے ہیں تو میری طرف سے سب کو دلی اجازت ہوتی وہ میرے جو وضائف کر سکتے ہیں اگر اسیم ان کا مسئلہ ہے تو بلکل کر سکتے ہیں جو کوئی یہ وضائف ہم تبھی نفع دیتے ہیں جب اندر کے تصورات جو ہے وہ اللہ کے بارے میں پاکیزہ آپ کر لیں اللہ کے قرب کی تڑپ پیدا رکھ کے اب وضائف کروگے تو وضائف کا نور تو تب اترتا ہے اندر سے ہماری حالت ہی ہوتی ہے ہم جی اب وہ خدا بیزار ہو کے چلتے ہیں اور زبان سے تصمیح کر کر کے خدا کو پانا چاہتے ہیں اللہ تو زبان ہی ہمارے قلب کو دیکھتا ہے وحالیکم السلام جی ماشاءاللہ حضرت جی آپ کو دو سوال پر دیکھتے ہیں پاکستان میں ایک تو گردی فیل ہونے کی جو بیماری بہت برتی جاری ہے اور ایک ارکن نسا ان دونوں کے میں نے آپ کی ایک وضائف کو دیکھا تھا غیب کی باتوں میں ایک آپ نے کسی گردی فیل ہو گئے تھے تو ان کا آپ نے اس کو وظیفہ بتایا تھا ایک تو وہ بتاتے ہیں کہ اگر گردی سوالے جاتے ہیں دوبارہ دیئے ایک ٹی ویٹ چیسے کریں اور ارکن نسا ایک مجرب حمل بتاتے ہیں بکی دعا آپ سے کسی جائے رہے ہیں جزاک اللہ خیر بہت اچھا انشاءاللہ ماشاءاللہ سب سے پہلے آپ کی محبت کے شکریہ آپ پاکستان سے کال کر رہے ہیں اللہ آپ کی محبتوں کو قبول و مذہور فرمائے پہلا جو وہ گردیوں کے ایک ٹی ویٹ ہونے کے لیے دعا نوٹ کر لیں بہت مجرب دعا ہے ہر نماز کے بعد ایک سو ایک دفعہ پڑھ کے اپنے بدل پر دم کریں اور آدھا کپ پانی دم کر کے پانی پی لیا کریں یا جو دوائیں وغیرہ وہ مریض کھا رہا ہے ان کے اوپر پھونک لیا کریں تو وہ آپ کو لکھواتا ہوں اس کو نوٹ کر لیں یہ دعا پڑھنی ایک سو ایک دفعہ پڑھنی ہے وراخی گیارمت درست شیف تو انشاءاللہ آپ کی گردے کا جو فنکشن بلکل درست ہو جائے گا یعنی بلکہ بدلے نہیں کہ کوئی بھی ایسا جو ہے آرگن جو ہے وہ جو مر گیا ہو اس کو ایکٹیویٹ کرنا ہو اس کے لیے بہت مجرب عمل ہے یہ اس ہے شوگر والا اس کا پینکریہ جو ہے ڈی ایکٹیویٹ ہو گیا اس کو ایکٹیویٹ کرنا ہے اس کے لیے بھی بہت مجرب ہے ایک سو ایک دفعہ ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے یا حیو ہینا لا حیہ فی دیمومتی ملکی ہی و بقائی ہی یا حیو یہ امر اس کے لیے نوٹ کریں نوے دن کرنا ہے یہ ناغنی ہونا چاہیے انشاءاللہ کامیابی ہوگی اور دوسرا جو ہے ارخو نیسا کے لیے یا وہابو جہاں سے نکل رہا ہے کمر کی طرف وہاں اس کو پکڑ کے اس حصے کو یا وہابو 23 ٹائم پڑھنا ہے 23 مرتبہ اور ایک سانس میں پڑھنا ہے یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو 23 مرتبہ پڑھ کے اس کے پھونک لینا ہے تو دن پر میں جب بھی موقع آئے تو یہ پڑھ پڑھ کے پھونکتے رہیں انشاءاللہ ایک نیسا کا درجہ بدل سے نکل جائے گا یہ 41 دیز بلا ناغر کریں میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ